چلیے اب بات کرتے ہیں دوسری ہرتال کی بہدرگرڈ نگر پریشت کے صفائی کرمچاری ایک بار فیر کرمک بھوک ہرتال پر سلے گئے ہیں نگر پریشت کے صفائی کرمچاریوں نے سرکار پر وعدہ کلافی کا عارف لگاتے ہوئے اپریل اور اگست دو ہزار 20 میں سمیم آنگو کو سمجھاتے ہوئے انہیں لاغو نہیں کرنے کا عارف لگایا ہے اس کے بعد نگر پریشت کے صفائی کرمچاریوں نے دو دن کی کرمک بھوک ہرتال شروح کی ہیں آج اور کل پریشت کے گیارہ گیارہ صفائی کرمچاری بھوک ہرتال پر آئیں گے نگر پالی کا صفائی کرمچاری سنگ کے نیتا نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی ہے تو وہ پورے پردیش میں 23 اور 24 سوئی کو ہرتال کریں گے آج ہماری پورے ہریارہ کے اندر دو دن کی کرمی بھوک ہرتال ہے اٹھارہ سترہ و اٹھارہ تاریخی لیکن سرکار ہماری مانگوں کو اندے کھا کر رہی ہے ہماری مانگ یہ ہے جی کرو کرونا کال کے اندر جو کرمتاری ہمارے گزر چکے ہیں اس کے پریوار کو پچاس ہلاکھ رپیے دی جائے اور ایک سرکاری نوگری دی جائے اور چار ہزار رپیے جو کھمتہ دیا جائے اور ٹھیکہ پر تھا ختم کیا جائے اور پرانی پینسر سکیم ہے اس کو بال کیا جائے نئی پینسر سکیم کو رد کیا جائے نہیں تو سرکار نے ہماری باتیں نہیں ماننی تو 23 و 24 مائے کو پورے ہریانہ کے اندر ارتال ہوگی اگر سرکار پھر بھی اندیکھا کرتی ہے تو اے نیچیت کا لینک ارتال کرنے کے لیے مجبور ہوں گے تو کرمچاریوں کی مانگ کیا یہ دیکھئے کرونا کال میں جان گوانے والے جو کرمچاری ہیں انہیں مدد دینے کی بات کئی گئی ہے پریجنوں کو پچاس لاکھ روپے کی آرتک مدد دینے کی بات بھی کئی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریواروں میں کسی ایک کو سرکاری نوکری جو ہے وہ دی جائے یہ بھی کارمچاری مانگ کر رہے ہیں چار ہزار روپے کا جوکی مبتہ اس کی بھی مانگ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ملے اور ٹھیکے داری پرثہ کو بند کیا جائے ان کا شوشن ہوتا ہے یہ بات کارمچاری کہتے ہیں سرکار سے سمجھوتا جو ہو رکھا ہے سرکار اسے لاغو کرے ایک مانگ یہ بھی ہے پرانی پینچن سکیم لاغو کرنے کی بات بھی اس مانگ کے اندر ہی شامل ہے تو یہ صفائی کرمچاریوں کی مانگ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سلام ہے